موسیقی 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 اندر دیکھ لیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو فسٹ آف آگ میں ایک انٹیجر دے لیتا ہوں یہاں پہ int a is equal to for example میں نے اس کو 20 لیا then میں نے ایک انٹیجر b لیا اور اس کو مینے ایکوڑ کر دیا 30 کے یہ مینے پر 2 انٹیجا دے لیا اب میں جا کرنا چاہتا ہوں for example میں ان دونوں میں سے max number دینا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں تو میں ہے میکس میں لکھوں گا میں لکھوں گا میکس کیسے کال کرنا ہے کلاس کا نام لکھنا ہے میک ڈال نیکس کلاس کا کون سا کول کے ہم نے میک ڈال نیکس یہ میک کی کلاس ہے اس کلاس کے اندر اس کلاس کا میک میکس کو دو پیرمیٹر دینے ہوگا ہے کیونکہ دو نمبر میں سے آپ کو میکسیم نمبر کرا کرنا ہوگا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں آٹھوٹ کر دیتا ہوں اس کو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں دیکھیں کیا ہمارے پاس ریزالٹ آتا ہے اس کو یہاں سے میں نے ران کر دیا دیکھیں 30 آیا تو اے اے بی کی جو میں سے میکسیم نمبر ہے وہ کیا ہے 30 ہے تو یہ ہمارے پاس آٹھوٹ پہ آگیا ہے سیم اسی طرح میں یہاں پہ مائن دیکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں مائن کا مطلب ہے مینیمم ویلیو تو یہ دونوں میں سے جو چھوٹی ویلیو ہوگی وہ اس کو گیا کر دے گا آٹھوٹ کر دے گا ٹھیک ہو گیا اسی کے ساتھ جو ہے اگر میں فور ایزمپل یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس جو ویلیو ہے اے ویلیو ہے میں اس کا سکیئر روٹ جو ہے وہ لینے چاہتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے اس کے لئے جو میٹ کا فنکشن یوز ہوتا ہے so here method use ہوتا ہے اس کو بہت آیا make.sqrt اس کی آر ٹی اے اس کی آر ٹی اے ایت میں خودی پیرامیٹر لے لیا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں کے اب دیکھیں انکوپیٹی بل ٹائپ پاسی بلا سک کنوریزن پر آم ڈبال ٹوڑی مطلب یہ جب اس کا مطلب ہے اس کی جو ریٹرن ٹائپ ہوگی ہمارے پاس کیا ہوگی ڈبال ہوگی تو ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں ڈبل ہوگی اس لئے ہم نے اس کو ڈبل کر دیا آپ اس کو رانگ کریں یہاں سے اور کٹ پہ دیکھیں یہ اس کی جو ہمارے پاس کیا آیا ہے اے کا جو سکیئر آیا ہے سکیئر روک آیا ہے وہ کیا آیا ہے ہمارے پاس یہ ہے اس طرح سے آپ سکیئر روک اس کا فانٹ کر سکیں اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے نیکس جو ہے وہ ای بی ایس ہے ٹھیک ہے ای بی ایس کا مطلب ہے ایب سلوٹ ڈیلی کسی بھی نمبر کی ایب سلوٹ ڈیلی جو ہے وہ پوائنٹ کر سکتے ہیں فار ایسی کو ڈیریکٹ جو ہے اس کو یہاں پہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں مجھے گھڑ کو تو میرے ڈال یا اپنے ایم جو ہے ٹیپٹل لکھنے کی کلاس کا نام ہے تو میرے ڈال ای بی ایس ای بی ایس اور میں ہی آپ لکھتا ہوں 5.24 اوکے اس کو جائے یہاں سے ہم کرتے ہیں یہ دیکھیں 5024 ٹھیک ہے یہ آیا ہے اگر فار ایسی میں اس کو ایسے کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ میں پوائنٹ جو ہے 25 کر دیتا ہوں تو دن جو ہے آپ اس کو دیکھیں اس کی کیا کیا ہے ٹیپٹل لکھنٹ جو ہے ٹیپٹل میں ڈی ایسی کی پوائنٹ ٹو پائنٹ ٹیپٹل میں اس کی ایسی ایسی کی ایسی کی ایسی ایسی کو مائنس میں کر دوں چیز میں مائنس یو ہوں گئی ہے ٹیپٹل میں مائنس یا وہ ہمیں دیکھیں تو رینڈم نمبر کیا کرتا ہے کہ یہ رینڈم نمبر جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے dot rn اس کو میں نے رینڈم لکھا اب دیکھیں اس کو میں یہاں پہ ران کرتا ہوں یہ جو میرا میٹھڈ ہے یہ والا جو میٹھڈ ہم نے یوز کیا ہے یہاں پہ میں یہ کیسے کہا ہوں 0.02 1.0 ان کے درمیان میں جو ہے وہ کوئی بھی رینڈم نمبر جنریٹ کر کے اس میں 0.0 انکلوڈ ہو سکتا ہے لیکن 1.0 سے back یعنی یہ 1.0 جا ہے یہ اس کے اندر انکلوڈ نہیں ہوگا یہ ایکسکلوسیو نمبر ہوگا مطلب یہ اس رینڈ کے اندر نہیں آئے گا 0.0 انکلوڈ ہوگا اس کو شامل کر کے 1.0 سے back جتنے بھی نمبر ہوگے ہوں میں سے کوئی بھی رینڈم نمبر جنریٹ کر کے اوٹھوٹ دے سکتا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کی رینڈ دینا چاہتے ہیں جیسے آپ 10-100 چاہتے ہیں 100-50 چاہتے ہیں sorry 50-100 چاہتے ہیں 1000-2000 چاہتے ہیں اگر آپ اپنی مرضی کی رینڈم نمبر جنریٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پھر ہم اس طرح کر رہے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کی رینڈ میں جس میں اپنے نمبر سٹور کروانا ہے یہاں پہ آپ کسٹ کریں گے جیسے ٹائپ کسٹنگ کا ہم نے بیٹ پر پڑھا تھا یہاں پہ آپ نے کیسے رینڈم نمبر انڈیجر میں آپ کو چاہیے آپ انڈیجر میں کسٹ کریں گے اور یہاں پہ آپ لکھیں گے map.random کوکن ہو گیا اور پھر آپ کیا کریں گے یہاں پہ کر لیں 1014 اور اس کو میں آکے اب آپ ہمارے پاس یہاں پہ یہ نمبر جنریٹ ہوگا یہ نمبر 1200 تک جو ہے جنریٹ ہوگا اور اس کو جو ہے ہم یہاں سے یہاں پہ دیکھیں اس کو میں دوبارہ چلا ہوں گا 87 کوئی بھی نمبر جنریٹ ہوگا ہر ٹائم جب یہ جنریٹ ہوگی ہمارے پاس یہ نمبر جنریٹ ہوگا کوئی بھی نمبر جنریٹ ہوگا اب یہ 101 میں نے اس لیے اس لیے لکھا ہے کہ یہ اس کو شامل نہیں کرے گا 101 مطلب یہ 100 کر لے گا اسی طرح اگر مجھے 1000 چاہیں تو میں یہاں پہ 1001 لکھوں گا اب دیکھیں کوئی بھی نمبر جو ہے آپ کا یہ جنریٹ ہو جائے گا یہ ہمارا ہوتا ہے رینڈم نمبر جنریٹ کرنے کا اسی طریقے سے ہمارے پاس وہ ہے ہمارے پاس ہمارے پاس سائن 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 نائنٹی میں کرتا ہوں یہاں پہ سائن 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 یہ کوئی بھی جو ویلیو آپ یہاں پہ رائٹ ڈاؤن کریں گے فر جمپل میں 12 جو ہے وہ رائٹ کر دیتا ہوں تو اس حقا پہ جو بھی آپ ویلیو کریں گے یہ ایک پہ آؤٹ پوڈ جائے تو جو آتے جائے گی تو کوئی بھی ویلیو آپ ڈالیں گے یہاں پہ وہ آگے تو اسی طریقے سے ہمارے پاس ہے جیسے آپ کسی نمبر کا q group جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جیسے یہ کہا ہے a.c.brt یہ c.brt بطلب ہے q group یہ کس چیز کا ڈیویویشن ہے q group تو فر جمپل ہمارے پاس یہاں 5 دے دے گا 5 کا q group پوائنٹ کرے گا اور وہ تو آؤٹ پوٹ کرے گا یہ دیکھیں یہ 5 کا q group ہے یہ q group اس کا ہمارے پاس 5 اسی طریقے سے ہمارے پاس اگر آپ پر پاس کون نمبر ہے اور نمبر میں یہاں پہ نمبر ایک لئے لے کام دبلا گا دبلا 3.255 اور دبلا 3 اسی قلی دیو کون نمبر یہاں پہ ہم اب کیا کریں گے c اور سلوور مارک کریں گے اب یہ کس کا B کا یہاں پہ دیکھیں رن کرتے ہیں تو 4.0 ہے یہ اس کا کیا آیا ہے C آیا ہے اس کا کیا آیا ہے اسی طریقے سے اگر آپ فلور مظلوم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ سمپلی فلور دیکھیں گے ویلیو دیں گے کہ 3.0 جو یہ پارٹ آؤ نے اس کو پتم کر کے آپ کو اس کا بیا دے دیا جو ہے وہ اور فلور جو نمبر تھا جو دے گی اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس کوئی نمبر ہے اور آپ اس کو اس کا لاغ ملوم کرنا چاہتے ہیں تو میں لاغ 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 اور کوئی بھی ویلیو دے دیں جیسے 5.12 ہے اس کو آپ جو بھی ویلیو دیں گے اس کا لاغ جو ہے وہ ملوم کرنے گا اور اگر لوگ 10 آپ نے پوائنٹ کرنا ہے یہ جو آپ کے پاس لوگ ہوتا ہے نیچرل لوگ تو یہ یہاں کا بھی لکھیں گے تو یہ آپ کے پاس اس کی ویلیو آ جائے گی اسی طریقے سے اگر آپ جو ہے کسی چیز کسی بھی دین کی پاور لینا چاہتے ہیں تو یہ ڈاؤٹ پاور پاور میں سب سے پہلے آپ نمبر دیں گے یہ 3 5 & 3 میں نے گیا ہے اس کا تو 5 ریس کو پاور اگر آپ 3 کریں تو 5 5 25 & 25 5 1 25 تو آپ سب سے پہلے یہ نمبر یہ جو ہے یہ آپ کا نمبر ہوگا اور یہ اس کی پاور ہوگی تو یاد رکھیں پہلے نمبر آئے گا اس کی جو ہے یہ پاور آئے گی تو یہ میکٹڈز کو ہم میکٹ کلاس کے میکٹڈز کہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے میکٹ کی کلاس کو یوز کر کے ڈیپرینٹ جو آپ کے پاس سکر دوتے ہیں ڈیپرینٹ جو آپ کے پاس کیلپلیشن ہیں وہ آپ نے پر فارم کرنا چھتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ہوگا یہ کہ آپ کو میں ڈسکرپشن میں ایک لینک دے دیتا ہوں جس کے اندر اگر آپ مزید کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کے مزید کچھ میکٹڈز ہیں وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو کچھ لینک پر آپ کک کر کے وہاں سے ڈرنسائٹ سے آپ ان دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ آج کے لیے ایساں ہی نیکس ریڈیو کے اندار جو ہے ہم نیکس نیکس جو ہمارے پاس جاوہ کے جو ٹاپکس ہیں ان کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے تو جتنے ٹاپکس آپ نے پڑھنی ہیں آج کے لیے تو ان کو اپنے اچھے طریقے سے پرکس کر لینا ہے سمجھ لینا ہے تاکہ آپ کو نیکس لیکچر کو سمجھنے نہیں آسانی ہو انشاءاللہ ہمارا مین جو کام کھا جو سمجھ لینا ہے مین مین چیزیں کی مریبز ہو گئے ایڈنٹی پائر ہو گئے ڈیٹا ٹائپس ہو گئے یہ چیزیں ہم نے سیکھتے ہیں ان کو اپنے اچھے طریقے سے پرکس کر کے پرکس کر لینا ہے انشاءاللہ اس کے لئے جسیں ہمارا ملتے ہیں نیکس لیکچر کے اندار کب کرجئے ہی اللہ